اسلام علیکم دوستو میرا نام علی رضا مہر ایڈوکیٹ پاکستان کا آئین جو ہے اس میں آرٹیکل نمبر دو سو بائیس تا دو سو چھبیس الیکشن کے ریلیٹڈ ڈیل کرتا ہے جب نیشنل اسمبلی یا پروینشل اسمبلی ڈیزال ہو جاتی ہے تو کتنے دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہوتا ہے گورنمنٹ نے اس میں میں آپ کو سپیسوک پورشن جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہم بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنے دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ضروری ہے یہ ہے جی آپ کا سپیسیفک پورشن جو کہ آئینے کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی یا پروینشل اسمبلی ڈیزال ہو جاتی ہے تو نائنٹی ڈیز کے اندر اندر الیکشن کروانا ضروری ہے اور ان الیکشن کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ چودہ دن کے اندر اندر آپ نے ڈیکلیئر کرنا ہے چودہ دن سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسیئن دے دیا کہ الیکشن جو ہے وہ چودہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر کروائے جائیں جس کی مدد کل سے گزر چکی ہے لیکن ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے اس پر اب کیس ان گورنمنٹ کے خلاف چلے گا جس کو گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیز کرنا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں نئی الیکشن کی ڈیٹ کونسی آتی ہے اور کیا آیا کہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آئین کو آئین کی بالازستی ہوتی ہے نہیں ہوتی آئین کو مانا جاتا ہے قانون کو مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے